بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کھل پیسٹ ہے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب میرے چینل ساتھ دیئے گی بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن بھر وقت آپ تک پہنچ دی رہے شکریہ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ میں نے چینل دیئے ہیں ہاف کے جی ان کو پہلے اچھے سواج کی ہے پھر ہاف ٹی سپون کھانے کا جو سوڈا ہوتا ہے ویکنگ سوڈا وہ ڈال کے میں نے آور نائٹ کے لیے بگو دیا ہے اس کا میں بوائل کروں گی مٹی کی ہانڈی میں پکر میں بھی کھار سکتے ہیں لیکن مٹی کی ہانڈی میں بھی جلد ہو جاتے ہیں تقریباً دو کھانے کے چمچ اس میں نمک شامل کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے گلا لیتے ہیں ملتے ہیں آدھے گھنٹے وال تھرٹی منٹس کے بعد اس طرح کے چینے ہمارے دیت کے گال گئے ہیں ہمیں اگزیٹ اس طرح کے چاہیے کچھ گلے ہوں اور کچھ ثابت ہوں تو سب سے پہلے ہم اس کے مسالے کی تعلی کرتے ہیں مسالے کے لیے میں نے لسن، ادرک، پیاز، ٹرماتر، حریمچ لے کے اس کو کٹ لیا ہے اور اس کو سب سے پہلے ہم بوائل کریں گے کچھ تو کچھا مسالہ بھی گرینڈ کر لیتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا پہلے ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے بوائل کریں گے پھر اس کو مسالے کو گرینڈ کر لیں گے دس منٹ بعد ہم اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں دس منٹ گزر گیا اب اس کو چیک کرتے ہیں تقریباً سارے مسالہ جاتے اچھے سے گھل گئے ہیں لسن، ٹیماتر وغیرہ پیاز اچھے سے گھلے ہیں اب ہم اس کو جگ میں ڈال کے گریڈ کر لیتے ہیں آج کی ہماری جو ریسیپی ہے یہ ہم بنائیں گے بازار جیسے جو پڑیوں والے ہوتے ہیں حلوہ پوری کے ساتھ ملتے ہیں آلو چھوڑ لیں وہ بنائیں گے آلو کی ترکاری علاق بھی بنتی ہے چھوڑے کا سالن علاق ہوتا ہے لیکن میں یہ مکس بنا رہی ہوں یہ ایزی بنائیں گے مسالہ ہمارا اچھے سے گھرٹ ہوئی چکا ہے اب ہم اس کو پین مائل ڈال کے پہلے بون لیتے ہیں جتنے زیادہ مسالہ بوننے ہوتا کچھ مسالے آپ کو دکھا دیتے ہیں جو ہم اس میں شامل کریں گے ہشک دنیا کا پورڈر لال مچ پورڈر حلدی پورڈر مرگی مسالہ چاٹ کا مسالہ کری پورڈر گرم مسالہ کالی مچ نمک نمک ہم نے چنوں میں بوائل کرتے ہو ڈالے اس لئے ہم تھوڑا سا ڈالیں گے ہافٹی سپون کالی مچ اس میں آپ مہگی یا کیوب وغیرہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ٹکن پورڈر بھی میرے پاس ہونی تھا میں اس لئے مرگی مسالہ ڈار رہی ہوں مسالے چلے جائیں گے اس کے اندر مسالے کو تب تک بھونیں گے جب تک گلی الاغ ہو جائے گا یہ مسالے کیلوک آپ کو نظر آ رہی ہے جب ہم کچھ مسالے کو گریٹ کر کے بھونتے ہیں تو اس طرح کی نہیں ہوتی ہمیشہ اس کو پہلے بوائل کریں پھر اس کو گریٹ کر کے اچھا مسالہ بان جاتا ہے مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الاغ ہو چکا ہے مسالہ بھون گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے بوائل کیے ہوئے اور کٹے ہوئے آلو یہ بھی میں نے چینے کے اندر ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا اور پیسٹیز میں کٹ لیا ہے آلو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو جاتا ہے بلکل بزار جیسا یہ آپ کو چینے نظر آ رہے ہیں کتنے اچھے گلے ہوئے ہیں چینے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا وہ میں نے الاغ نکال لیا ہے پہلے ہم چینے کے مسالے کے اندر گھونیں گے بعد میں وہی پانی ہم اس میں ہلوہ پوری کے ساتھ جو چینے کھائے جاتے ہیں اسی طرح کے ہوتے ہیں کچھ اس میں گھلے ہونے چاہیے کچھ ثابت ہونے چاہیے یہ مسالہ دیکھیں کتنا اچھا گون گیا ہے گیہ الاغ ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو چینے کے اوپر سے پانی اتارا ہوا ہے وہ شامل کریں گے اگر آپ کے چینے کے اوپر سے پانی نہیں بچتا وہ فل ہوشک ہو جاتا تو آپ پانی ایک کپ بوائل کر کے ڈالیں گے کچھا پانی اس میں ہم نہیں ڈالیں گے میں یہ چینے والا پانی ہی ڈالوں گی اس سے مزید ٹیسٹ اچھا بنیں گا پانی ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور صرف دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے کیونکہ چینے بھی ہمارے گلے ہوئے پانی بھی پکا ہوا ہے زیادہ دیر اس کو پکانی کی ضرورت نہیں ہے اب تقریبا پاک کا تیار ہو چکا ہم اس میں گرم مسالہ اجوائن کلونجی اور کسوری میتری شامل کریں گے یہ میں نے پہلے کچھ دھنیے کی پتیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں اندر مزید یہ مسالے ڈال کے دو منٹ کے لیے کور کار دیں گے تاکہ ان کی حشبور بھی سالن میں اچھے سے راچ جائیں آپ یقین جانے یہ بلکل بزار سے بھی بزار جیسے نہیں بلکہ بزار سے بھی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ سٹیب بسٹیب اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کمنٹس کر کے یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی وہاں ہم اس کو فلیم آف کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کیس کی فائنل لکھ ہے کچھ حالو گلے ہوئے ہیں کچھ ثابت کچھ چلیں بھی دیکھیں گلے ہوئے ہیں ہم آپ کو ڈی شرٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں آپ کی قیمتی رائے گا شکریہ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اللہ حافظ تھینکس بار واشنگ ٹیک کیئر